بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے ایک بسورت سی ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں میں چھوٹی بچیوں کی کرتیوں کی ڈیزائننگ آپ لوگ سے شیئر کروں گی ٹیٹیل سے یہ ڈیزائننگ میں نے سات سال کی بچیوں کی کرتی پہ کی ہے یہ دیکھیں یہی میری فرسٹ کرتی جس پہ میں نے بین لگائی ہے بین کے اوپر میں نے اس طریقے سے نیچے فرقی میں دھاگہ ڈال کر جس دھاگے سے ہماری سویٹر وغیرہ بنتی ہے وہ اس دھاگے کا میں نے استعمال کیا ہے اوپر میں نے بلوگ کی دھاگہ لگایا تھا یہ دیکھیں آپ الٹی سائیڈ پہ جب آپ لگائیں گے تو نیچے سے یہ کچھ اس طرح کا کڑھائی کی طرح ٹھانکہ نکل آتا ہے جو بہت خوبصورت لگتا ہے اور یہاں سے میں نے ہلکی سی پٹی رکھی ہے تاکہ گلے میں یہ ڈالنے میں کرتی آسانی ہو ٹھیک ہے اور یہ بازو پہ میں نے لیس لگا لی وائٹ کلر کی گلو کے اوپر وائٹ کنٹراس بہت خوبصورت لگتا ہے اس لئے میں نے وائٹ لیسز کا استعمال کیا ہے ٹھیک ہے یہ اس کرتی کے دوسری بازو ہے بازو پہ میں نے ریزائنگ نہیں کی کیونکہ بچیوں کی کرتیوں پہ زیادہ ریزائنگ بھی اچھی نہیں لگتی اگر آپ گلے پہ کرتے ہیں تو آپ دامن پہ نہ کریں اور اگر آپ دامن پہ کرتے ہیں تو آپ کو گلے پہ ڈیزائنگ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پاکٹ ہے پاکٹ پہ میں نے وہی لیس لگائی ہے جو میں نے بازو پہ لگائی تھی اور یہاں پہ بھی میں نے صرف درمیان میں میں نے تین چارچنوں ڈال دی ہیں اور یہاں پہ بھی میں نے اسی طریقے سے سلائی لگائی ہے فرکی میں دھاگا ڈالنے کے بعد اُلٹی سائیڈ پہ میں نے سلائی لگائی تو پھر اوپر سے اس طرح کا کچھ ٹانکہ نظر آتا ہے جو بہت خوبصوری لگتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے سوئی سے ہم لوگوں نے کوئی کڑھائی کا ٹانکہ بنایا ہو ٹھیک ہے نیچے سے میں نے سمپل ہی رکھا ہے کیونکہ میرے پاس کپڑا ایکسٹرا نہیں تھا اگر آپ کے پاس وائٹ کپڑا ہو تو آپ پلٹا بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سامنے فرنٹ پہ میں نے جالی لگائی تھی اب یہ ہمارا ہے نیکسٹ ریزائن نیکسٹ کرتی اس پہ بھی میں نے اسی طریقے سے بین لگائی ہے بین پہ میں نے صرف ایک سلائی درمیان اسے تھوڑا سا نیچے کر کے میں نے سلائی لگائی ہے ٹھیک ہے یہ سلائیاں آپ اپنے مرضی سے دو تن جتنی آپ لگانا چاہیں آپ سلائیاں لگا سکتے ہیں یہ بین لگانے کا طریقہ میں اپنے چینل پہ پہلے سے یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں بس میں نے بڑے سائز میں لگائی ہے یہ بچی کی ہے طریقہ سیم ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ بارڈر تھا کسی اور شیٹ کا جو سائیڈ سے اترتا ہے اس کے ساتھ میچ ہو رہا تھا اس لئے میں نے بارڈر کو اٹیچ کرنے کے بعد اس کے اوپر بھی سلائیاں لگا دی اور یہاں پہ میں نے لیس کا استعمال کیا ہے کیونکہ ریڈ اس میں پتیاں تھی تو ریڈ ہی میں نے اس کے اوپر نیچے دبانے کے بعد لیس لگا لی جس سے یہ ہلکا سا اور ڈیسر سا ڈیزائن بن کے تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور بازوں میں میں نے سیمپل لیس لگائی ہے یہ دیکھیں سیمپل سا ڈیزائن ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اگر آپ لوگوں میں یہی ڈیزائنگ پسند آتی ہے تو آپ لوگ شیئر ضرور کیا کریں اور کومیٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو کون سا ڈیزائنگ اچھا لگا اور آپ کون سا ڈیزائنگ کی کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں یہ اس کا دامن ہے دامن میں نے اس کا سیمپل ہی رکھا ہے کیونکہ یہ بچی کی کرتی ہے تو ہر جگہ ڈیزائنگ اچھی نہیں لگتی نیچے میں نے ساتھ کا ہی کپڑا پلٹ کر اندر کی طرف لگا لیا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا ہیوی ہو جائے اور اوپر کی طرف اٹھے نہ اب میں چلتی ہوں تیسری کرتی کی طرف یہ دیکھیں یہ تیسری کرتی کی ڈیزائنگ ہے یہ بھی میں نے سیم اسی طریقے سے پہلے گلے کو بنایا ہے گلے میں ہلکی سی میری پٹی رکھ لی ہے اور اس کے کنارے پہ میں نے دھاگے کو فٹکی میں ڈال لے کے بعد سلائی لگا لی ہے سلائی ہم ملٹی سائٹ پہ لگاتے ہیں پھر یہ سیدھ سائٹ پہ اس طرح کا ٹاکہ نکل آتا ہے جو بہت خوبصورت لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ہاتھ سے کڑا ہی کی ہے اور یہاں پہ یہ میرے پاس لیس تھی گولن کلر کی یہ کلر کچھ محرون کی طرح کا ہے تھوڑا سا اس سے ڈارک ہے تو اس پہ گولن کلر کی لیس بہت اچھی لگتی ہیں یہ میرے پاس گولن کلر کی نیٹ تھی نیٹ کا میں نے فلاور بنا کے لگا دیا گولن ہی میں نے لیس لگائی ہے اور جو میں نے یہ سلائی لگائی ہے گلے پہ میں نے گولن کلر کا استعمال کیا ہے اگر آپ کی کسی بھی کرتی کی بازو کی لیند کم ہو رہی ہے تو آپ لوگ اس طرح نیٹ لگا کر بازو کی لیند کو پورا کر سکتے ہیں اور یہ خوبصورت بھی بہت لگتی ہے پہننے میں آگے میں نے کپڑا اوپر کی طرف لگا دیا ہے مطلب اڑھا کر نہیں لگایا تو یہ محرون کپڑا ہے اس کو میں نے نیٹ کے اوپر لگایا ہے جیسے ہم پلٹا نیچے کی طرف پلٹتے ہیں یہ میں نے اوپر کی طرف پلٹا ہے اور اس کا بھی دامن میں نے نیچے سے سمپل ہی رکھا ہے بس میں نے لیس لگائی ہے جو میں نے گلے پہ لگائی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیچے میں نے سنگل ہی اس گولڈن لیس کا استعمال کیا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تینوں کرتیوں کی ڈیزائننگ بہت پسند آئی ہوگی کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو کونسی کرتی کی ڈیزائننگ اچھی لگی کونسی کرتی کی ڈیزائننگ آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آپ نے ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں اسی طرح کی اور بھی خوبصورت سی ویڈیو ڈیزائننگ کے ساتھ اللہ حافظ